ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج کا ویڈیو ہونے والا ہے بہت ہی آدھا جبردست تو اگر آپ ابھی میرے چینل پر نئے آئے ہو تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دینا وہ جو ریڈ بٹن آپ کو دکھ رہا ہے اس پر جائے انگلی مارو چاہے اسے توڑ دو لیکن اسے سبسکرائب ہو جانا چاہیے تو چلیے اب میں بات کر لیتا ہوں آپ سے اس ویڈیو کے بارے میں کیا ہے اس ویڈیو میں آج خاص دوستو آج کار آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت یادہ جو ہے بیماریاں نئے نئے طریقے کی آ رہی ہیں جس میں کی ایک کرونا وائرس نام کا ایک یہ بیماری بھی ہمارے بیچ میں آ گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جانے والی ہے جلدی سے تو اس لیے اس کو جو ہے آپ ختم تو کرنی سکتے کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں بنا ہے لیکن ہاں آپ اپنے شریر کی امیونٹی جرور بڑھا سکتے ہیں اور جس سے آپ کو آنے والے ٹائم میں کوئی بھی بکھار یا انفیکشن نہیں ہوگا کیونکہ جیسے کہ اب بارش کا موسم بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اور اس میں بہت ساری بیماریاں جو ہیں اور انفیکشن اور بکھار بہت تیجی سے فیلتے ہیں کیونکہ بارش کے موسم میں گندہ پانی پینے سے یا اس سمیں بیکٹیویاں بہت تیجی سے بڑھتا ہے اور انٹی باڈی کو نقصان ہو جاتا ہے یہ بات ساری دنیا جانتی ہے اس کے لیے ہم آپ کے لیے آئیوروید کی ایک ایسی جڑی بوٹی لائے ہیں جس کی طاقت آج پورا وشو جانتا ہے ہم آپ کے لیے آئیورویدک انٹی بایٹک اوجدی لے کر آئے ہیں تو آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو بکھار بھگانے کی رامبان اوجدی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اسے جرور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ لوگ اس کا لہاب اٹھا سکیں اور آپ میری ویب سائٹ چوپلاسکچن ڈوٹ کوم پہ جا کر بھی اس کا بارے میں پڑھ سکتے ہیں بلوک کے بارے میں تو اب میں بات کر لیتا ہوں یدی آپ کو بھی کبھی ٹائ فائٹ بکھار یا کوئی بھی اور طریقے کا بکھار ہوا ہوگا تو آپ نے ایک دو ہفتے ایلو پیتی کی گولی کھا کر اسے ٹھیک کر لیا ہوگا تو آپ یادہ خوش نہ ہوئیے کیونکہ یہ ایک شروعات ہے اب ہر سالہ ہوگا آپ کو یہ بکھار پھر سال میں دو بار ہوا کرے گا پھر سال میں تین بار ہوا کرے گا کیونکہ ایلو پیت انگریجی دوا کے بعد اس بکھار کو دبا دیتی ہے شریر سے اور آتوں سے بکھار کو نکال نہیں پاتی تو یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یا آپ کے مطر کو کبھی بھی ٹائ فائٹ جیسی گندی بیماری یا کوئی اور بیماری نہ ہو تو آپ آئیوروید کی شرن میں آئیے اور اس پوشٹ کو یادہ شیئر کیجئے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں مہا سدرشن گن بھٹی کی آئیوروید میں مہا سدرشن سبی پرکار کے بکھاروں جیسے ٹائ فائٹ سیجنل ملیریہ ڈینگو چکن گنیا آدھی کے لیے رام بان ہیں آئیورویدہ سار سنگرہ میں بھی اس کے مہتو کے بارے میں لکھا گیا ہے جس پرکار بھگوان شریف کرشن نے سدرشن چکر سے دیتیوں کا ناش کیا اسی پرکار مہا سدرشن سبی پرکار کے جوروں کا ناش کرتا ہے بھارت میں پہلی بار بچوں کے لیے بھی بچوں کے بکھار کے لیے بھی رام بان اوجدی فیویلکس کے نام سے آپ کو مل جائے گی کسی بھی مارکٹ میں آپ آئیورویدہ شوپ پر جا کر لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں میٹھے کے روپ میں ایک سرپ جو ہے انٹروڈیوز کر چکا ہے یہ فیویلکس بچوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور اسے بچے آرام سے لے سکتے ہیں کیونکہ فیویلکس میں مہا سدرشن چون کا کوئی بھی کڑواپن نہیں ہے اس میں جو ہے اس کو چھوٹا بچہ آرام سے پی سکتا ہے اور بی ایچ یو کے آئی ایم ایس میں اٹھاسی بچوں کو فیویلکس دیا گیا تھا تدھا 93.19% بچوں کا بکھار بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے دور ہو گیا تھا آپ پتنجلی کے کسی بھی اسٹور سے مہا سدرشن گنگوٹی کھرید لیجئے اس میں آپ کو ساٹھ گولی ملے گی یا پھر آپ کسی بھی میڈی کا اسٹور سے مہا سدرشن گنگوٹی کی چالیس گولیوں کا پیک بھی لے سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اسے چالیس دن تک کھائیے اور آپ کو جیون میں کبھی بھی ٹائ فائیڈ یا کوئی اور انے بکھار نہیں ہوگا کالے رنگ کی اور جبردست کڑوی یا گولی ٹائ فائیڈ کو ایسے پیٹے گی جیسے سیما پر ہمارے جوان دشمن کو مار گراتے ہیں آپ جب تک جیئیں گے آپ کو کبھی ٹائ فائیڈ نہیں ہوگا جو ابھی اس گولی کو لیتا ہے وہ اس کا گڑگان جیون بھر کرتا ہے یہ گولی اتنی کڑوی ہیں کہ موں میں لیتے ہی ترنت گنگنے پانی سے نگل جائیے تب بھی ہلکا سا کڑوا تو کری دیتی ہے موں کو یہ گولی ہزاروں سال پرانے آئیروید کے مہا سدرشن چونڈ کا ہی گولی روپ ہے تاکہ کڑواپن نہ جھیلنا پڑے یہ گولی تھوڑی سے گرم ہوتی ہے اس لئے رات کو ہلکی سے بیچینی بھی کر سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو نیند دو گھنٹے لیٹ آئے سردیوں میں رات کو کوئی دکت نہیں ہے گرمیوں میں ایک گولی کیول صبح لے گنگنے پانی سے اور پانچ سال سے اوپر کے بچوں کو ایک گولی دے سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو مہا سدرشن گنوٹی کے بارے میں اور بخار بھگانے کے لیے گولی گھر میں رکھئے اور جیسی کسی کو کوئی بھی بکھال لگے ہلکا سا بھی آپ کو شک لگے تو رات کو دو گولی لے کر سو جائیں صبح آدمی ایسے اٹھے گا جیسے کسی اچھے مستری نے آپ کی گاڑی کی بہت اچھے سے سرویس کر دی ہے یہ گولی پیٹ کی صفائی بھی کرتی ہے اس گولی کو کسی بھی میڈیکل شٹور سے ساٹھ سے ستر روپے میں خرید سکتے ہیں جس میں چالیس گولیاں ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر اس کو جو ہے پیٹ میں گڑھ بڑھ کی پرابلم رہتی ہے تو وہ یہ گولی دھیان سے لیں اور بیعد کے پارا مرز سے لیں یہ گولی خون بھی صاف کرتی ہے تب ہی تو یہ جیون بھر بکھان نہ آنے کی گارنٹی ہے ٹائ فائٹ کی تو یہ دشمن ہے جس نے اسے پریوک کیا وہ جیون بھر کیول اسی کا گھڑکان کرے گا تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ اس کا جو ہے اپیوک مہا سدرشن کا کبھی بکھار آئے تو آپ اسے کر سکتے ہیں اسے گھر پہ لاکر رکھ لیجئے لیکن ایک بار یہ ویعت سے آپ جرور اس کا پارا مرش لے لیں گے تو یادہ اچھا ہوگا ایسے بینہ پارا مرش کے آپ کوئی بھی دوائی نہ لیں تو چلیے دوستو ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور چینل کا جو نیچے لال بٹن ہے اسے جرور سبسکرائب کر دینا تو یہ ویڈیو آپ کو بہت یادہ اچھا لگنے والا ہے کیونکہ اس سے آپ کا فائدہ ہوگا تو اسے لائک کرنا اور شیئر کر دینا یادہ سے یادہ جس سے اس کا لاب سبھی لوگ لے سکیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک سواست رہیے مست رہیے اور دیکھتے رہیے میرے چینل کو جا ہند